اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی و نیم رب ربی و نیم الحسب حسبی تنصر منتشاو و انتا العزیز الرحیم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والحسلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا راہی تلاشکین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہسٹری اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حتمت میں حاضر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو اس کلیب میں بتائیں گے رحمت برا شیطان کہ رحمت کا حصہ آخر شیطان کو کیس طرح ملا وہ کیسے ہو گیا کہ اس کو رحمت سے حصہ مل گیا یہ ناظرین ہم آپ کو اس کلیب میں بتائیں گے اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آپ روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاں کہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت سانی ملتی رہیں اور اس کلیب کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاں کہ ناظرین رحمت برا شیطان یہ کیسے ہوا ہم آپ کو اس کلیب میں بتائیں گے تاں کہ ناظرین دحمت برا شیطان یہ کیسے ممکن ہے آپ اس کلیب میں جان پائیں ناظرین اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیجنے والے انبیاء مرسلین علیہ السلام کی جب سسکتی ہوئی انسانیت کے دکھوں اور مرض میں کمی نہ آئی تو ہداوند عالم نے انسانیت کی مسیحہ کے لیے اپنے اولین تحلیق اور لباس بشر میں دنیا میں بیجا تاں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تکمیل ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح صفہ و پاکیزگی حضرت نوح علیہ السلام کی نرمی و سادگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہلت و محبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضا و حشنودی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حسن و زبائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تکلم حضرت دعوت علیہ السلام کی طرح لحنل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کرامت و بزرگی اور مسحائی گرز کے ہر نبی کی صفات کا مجموعہ بنا کر حاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بیجا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے مر رہی ہے کہ رسولِ حدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں میری عزت و حرمت یہ بھی ہے کہ میں مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوا اور کسی نے میرے ستر کو نہ دیکھا حضرت علی اور مرتضی شیرِ حدا کرم اللہ واجل کریم سے روایت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو قعبہ کے گرد رکھے گئے تمام بت موں کے بل گر پڑے اور شام ہوتے ہی آسمان سے آواز آئی حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹ جانے والا ہی تھا اس رات تمام دنیا روشن ہو گئی پتھر اور درحت بے زبان حال ہوشی کا اظہار کرنے لگے زمین و آسمان میں موجود ہر شے خدا کی تسبیح کرنے لگی اور شیطان ہواس پاہتا ہو کر باغا باغا پھیرنے لگا جب اللہ تعالیٰ نے شیطان لائن کو لانتی قرار دیا تو ایک زبردست فرشتہ اس پر مسلط کر دیا تاکہ اس کی گردن پر مکے مارتا رہے ان مکوں سے ابلیس چلاتا جاتا اس کے چہرے پر تماشے کا نشان دوسرے دن تک نظر آتا حتیٰ کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور وَمَا اَرْسَلْنَاكَا اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کی آیتِ قریمہ نازل ہوئی تو ابلیس نے رو کر بارگاہ ہداوندی میں ارض کی میں بھی عالمین میں سے ہوں مجھے بھی رحمت سے کچھ حصہ ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا آج کے بعد اس ملون پر مکے نہ مارے جائیں اس طرح اس سے بھی رحمت و رسالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ ملا بہوالا مراج نبوت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بائس خشبو آپ کے جوے کرم آنکھیں آپ کی بابِ حرم نور ازل آپ کے چپی یا رحمت للعالمین ناظرین امید ہے کہ آج کے کلیب میں آپ کو کافی سبق ملا ہوگا اگر ہم گہرائی میں جائیں تو یقیناً کئی سبق اور کئی اوراک کھل کر ہمارے سامنے آتے ہیں حضور علیہ السلام کی شان مبارک دیکھئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان کو بھی اس رحمت سے حصہ مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیش وقت باکمال ہے آپ کی مثل کوئی نہیں آپ کی شان کے بھی کوئی مثل نہیں امید ہے ناظرین آپ کو آج کا کلیب بے حد پسند آیا ہوگا اب اجازت چاہتا ہوں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا طاقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تیسرکار کی پڑھ پڑھ میں بس ایسی نام سے گھر میں میرے روح میں ایک تیرا نام وزیفہ ہے میرا تنج و غم میں بس ایسی نام سے تیرا ہتے ہوگی ان کو مختار بنایا گے میرے مولان نے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو غسنے کے نانا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو غسنے کے نانا کی اجازت ہوگی موسیقی 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 موسیقی